اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس سکس نظم حمد کر رہے تھے اس کی تشریح ہو گئی تھے اب اس کے کچھنا احساس کرنے ہیں اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا فرق ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا فرق ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ میں اس کا بندہ اور غلام ہوں اور وہ میرا معبود ہے میری بہت سی حاجتیں ہیں اور وہ کام بنانے والا ہے میں گناہگار ہوں اور وہ عالی مرتبہ اور ممتاز ہے گناہ گار کو سرفراس کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے گناہ گار کو سرفراس کرنے سے شاعر کی مراد ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلہ ہے میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں مگر پھر بھی اس کی رحمت کا سایہ مجھ پر ہے اس کی ذات سر بلند اور ممتاز ہے کسیبертری شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں کیا دعا کرتا ہے شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا تم مجھے نماز پڑھنے اور اپنی عطاعت اور عبادت کرنے کی ہدایت دے اور حرص اور لالت جیسی برائیوں سے محفوظ رکھ اس نظم کے شاعر کا نام بتائیں اس نظم کے شاعر کا نام ساحل دہل بھی ہے قرص نمبر 5 اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کونسی صفات کا ذکر کیا ہے اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے سربلند ممتاز اور بے نیاز ہے یہ پانچ قرشنز ہیں یا آپ نے اپنی عدب کی کوپی میں ہومک میں لکھنے ہیں